بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بدو و ایا کنستائیم سلام علیکم this is Moeed Peerzada what kind of leader is عمران خان where is he coming from عمران خان کس قسم کا عمران خان کہاں سے آ رہا ہے کہاں کو جا رہا ہے گزشتہ بیس برس میں یہ سوال سینکڑوں دفعہ اٹھایا گیا اور اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں تو آپ کو درجلوں اسی عنوان سے the leadership of عمران خان what kind of leader is عمران خان آپ کو بہت زیر ویڈیوز ملیں گی documentary's ملیں گی vlog's ملیں گے آج سے دو برس پہلے میں نے بھی اس حوالے سے ایک مختصر vlog کیا تھا جو بہت مقبول ہوا اس کو دو لاکھ سے زیادہ دفعہ اس وقت جو ہے وہ دیکھا گیا اس پہ بڑا feedback تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ نو ماہ میں جو کچھ ہوا اس نے اس question کو اور اس کے جواب کو دونوں چیزوں کو redefine کر دیا ہے خود عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ leader کون ہوتا ہے آپ کس قسم کے leader ہیں Oxford University میں پوچھا گیا اور بہت سی جگہوں پر پوچھا گیا Oxford University کا clip بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ گزشتہ نو ماہ کی جو struggle ہوئی ہے پاکستان کی politics جس طرح سے shape ہوئی ہے اس نے اس سوال کو یک سر redefine کر دیا ہے میں آپ کو نومیمبر 2022 کے پہلے ہفتے میں لے کے جاؤں گا جب 3rd نومیمبر 2022 کو عمران خان پہ لاؤں مارچ کے دمیان وزیر آباد میں گرانٹ ٹرانک روڈ جی ٹی روڈ پہ ایک کوارڈینیٹڈ گن اٹیک ہوا اور وہاں وزیر آباد کے اس کنٹینر سے ایک لڑکھڑاتا ہوا خون میں لطپت عمران خان جس کے چہرے پہ درد اور قرب کے اثرات تھے لوگوں کے سہارے سے نکلا اور پھر ایک گاڑی میں اسے ہیری کارپرہ نہیں ملا ایک گاڑی میں سفر کر کے شوقت خانم ہسپٹل پہنچا جہاں اسی دن چند گھنٹوں کے بعد اس کی سیجری ہوئی اور چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے یہ کچھ گھنٹے اس سے زیادہ ہوئے ہوں گے جب اس عمران خان نے ہسپٹل سے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ حقیقی آزادی کی لانگ مارچ اور جدو جہب جاری رہے گی میں ہر دن حسطال سے یا لاہور سے خطاب کروں گا اور چھبیس تاریخ کو انشاءاللہ میں رابل پنڈی پہنچوں گا اور آپ نے بھی رابل پنڈی پہنچنا ہے اور پھر آسمان نے وہ نظارہ دیکھا کہ یہی شخص تخلیف میں ہوتا ہوا لڑ کھڑاتا ہوا واکر کے ذریعے کرچس کے سہارے سے رابل پنڈی میں پہنچا سڑک کے اوپر ایک جلسے گاہ میں جہاں ہر طرف کانکلس تھاؤزنز او لوگ موجود تھے اور جب دنیا نے یہ نظارہ دیکھا تو اس کے ساتھ آپ نے وہ جملہ وہ جگت بھی آپ نے دیکھی جب کسی نے یہ کہا کہ ایک وہ لیڈر تھا جو پاکستان سے ایک ہفتے کے لیے دوائی لینے یا علاج کرنے لندن گیا تھا اور تین سال گزر گئے ہیں کبھی واپس نہیں آیا آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کے لیے دوہا کے راستے لندن روانہ ہو گئے ہیں ائر ایمبیلنس میں شہباز شریف اور ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمراہ تھے دوسرا یہ لیڈر ہے جو گولیاں کھا کے تین نکلا تھا اور چند دنوں کے اندر واپس آکے عوام کو لیڈ کر رہا ہے میں اس حالت کے اندر آپ کے لیے آ رہا ہوں اور آپ نے ہفتے کو پنڈی میں میرے لیے پہنچنا اور یوں آپ اسے کہہ سکتے ہیں اٹیل اف ٹو لیڈرز جس طرح سے انیسویں صدی میں چارلز ٹکن نے اپنا مشہور نوول لکھا تھا اٹیل اف ٹو سٹیز جو لندن اور پیرس کے حوالے سے تھی اسی طرح پاکستان کے عوام نے دو لیڈروں کا تقابلی جائزہ دیکھا ایک طرف اٹیل اف ٹو لیڈرز میں ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف نواز شریف وہ عمران خان جو گولیاں کھا کے کھڑا ہے اور قوم کو لیڈ کر رہا ہے وہ نواز شریف جو ایک خاصے کانٹروورشل پلیٹلٹ تھیری میں پاکستان سے چلا گیا اور واپس کبھی نہیں آیا اور واپس آنے کے لیے پورے انتظامی دھانچے کو کنٹرول کر لیا تاکہ ہر طرح سے راہ جو ہے اسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو نو برس سے پہلے کی دو ہزار تیرہ کی آکسپورڈ یونیورسٹی کی یونین کے اندر جہاں عمران خان سے عمران خان خطاب کر رہے ہیں ایز این آپوزیشن لیڈر اور وہاں ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کی کالٹیز کیا ہیں کس قسم کی لیڈرشپ کی کالٹیز ہونی چاہیے اس کا عمران خان کیا جواب دیتے ہیں یہ میں سکرین شئیر آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں عمران خان سے لیڈرشپ کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے اور یہاں سے ان کا جواب جو ہے وہ شور ہوتا ہے تو آپ کو ایک سوال پوچھا کہ ایک سوال پوچھا ہے تو ایجا ہے جب آپ کہ اگر آپ کو کیا ہوں کسی کیا ہے آپ کو دیکھنے پوچھا ہے پہلے چھployouいて SIMP آ Checker . سب اس سر empty فرajo تجازی مجھ physician وہاں اب سن کریں ، اجازوں سے کہ اس کی طرف در مختلف بھی irresponsible نکھا جائیں گے۔ اس سے ایک آپ کے ساتھ اسےได sciences perfection جو شکر کے مجھے رکھی طور پر دکھوں کے مجھے ان کو مجھے رنز اور آمامس pri Corona當 کی تاؤں رکھتے ہیں اورů لو cổاتے مجھے نکifications ہے۔ رہے میں نے مجھے طر Anything till then آپ نے دیکھا کہ کیسے دو ہزار تیرہ میں آکسولڈ یومیسٹی کے اندر کھڑے ہو کے عمران خان سوڈنٹس کو یہ بدا رہے ہیں کہ ایک ویڈر وہ لیڈر ہی نہیں ہے جو سٹیٹس کو کسی جگہ کی حقیقت کو مان لے جو اس چیز کو مان لے کہ دو ان در روم از رومانس دو جو سسٹم جس طرح سے چل رہا ہے اس کو تسلیم کر لے لیڈر ان کی نظر میں اس وقت بھی وہ تھا جو سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے جو یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ یہ سسٹم بدل نہیں سکتا وہ سسٹم کے اندر کام کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سسٹم کو بدلنے کے لیے آتا ہے اس میں بعد میں اس تقریر میں وہ اگزامپل بھی دیتے ہیں آصفری زرداری کی باقی لیڈرز کی اگزامپل بھی دیتے ہیں لیکن جس میں دوسرا امپورٹن پوائنٹ جو میں نے آپ کو سنایا کہ عمران خان کو کتنی اچھی طرح سے آج سے نو برس پہلے پیس کا احساس تھا کہ لیڈرشپ کے راستے میں جہاں بہت مشکلات ہیں دشواریاں ہیں وہاں بہت ناکامیاں بھی ہیں اس سے پہلے بھی جب انہیں سو چھانوے سے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ پارٹی بنائی پولیٹیکل لیڈرشپ کا آغاز کیا اس کے بعد سے بہت سیٹ پیک ہوئے بہت مشکل سے اگر کامیابی ملی تو تھوڑی تھوڑی کامیابی ملی اور دوہزار تیرہ میں وہ ایک بہت بڑی نسبتاً کامیاب پوزیشن میں آ چکے تھے لیکن انہیں احساس تھا کہ کس طرح سے بہت ناکامیاں بھی ہو سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی لیڈر ہے جو پرائم منسٹر بھی بنا کیسے اسے ایک سازش کے ذریعے پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا گیا لیکن ایک دن اس نے انتظار نہیں کیا اور اس نے فوری طور پر عوام کو رجوع کیا اور ایک نئی بھرپور جد و جہد کا آغاز کیا جس جد و جہد کے آغاز میں اب تک کم اس کم ستر سے زیادہ بڑے جلسوں کو وہ خطاب کر چکے ہیں اور اگر آپ ان میٹنگز کو کاؤنٹ کریں جو انہوں نے پکلا کے ساتھ کی ہیں ٹریڈ یونینز کے ساتھ کی ہیں فارمرز و کسانوں کے ساتھ کی ہیں طلبہ کے ساتھ کی ہیں پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کی ہیں میڈیا کے جینلس کے ساتھ کی ہیں وی لاؤگرز کے ساتھ کی ہیں وہ انہوں نے جو انٹریو دی ہیں دنیا بھر کے میڈیا کو پاکستان کے میڈیا کو تو آپ کو احساس ہوگا کہ صرف ستر دن وہ جلسوں کے نہیں ہیں بلکہ وہ سینکڑوں دن ان کی مصروفیت کے ہیں جہاں کوئی بھی دن غالباً مارچ کے اس ہفتے سے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آغاز ہوا سے آج تک جہاں ہم تیس نومبر پر کھڑے ہیں نومبر ختم ہو گیا ڈسمبر پر کھڑے ہیں زبر شروع ہو چکا ہے عمران خان نے ایک بھی دن ریسٹ نہیں کیا وہ نیچے نہیں بیٹھے اور اسی ٹائم پیریڈ میں ان کو گولیاں بھی لگیں ان کی سرجری بھی ہوئی وہاں سے واپس بھی آگئے which actually brings us back to the question کہ what kind of leader is عمران خان بہت سے لوگ آپ میں سے میں نے بہت سے ایک اس میں کچھ پوائنٹ بنا کے رکھے ہیں لیکن ایک ایک کر کے میں پوائنٹس آپ کے سامنے ایک کامیاب کپتان کی حیثیت سے دیکھا ہے جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ کا تو کبھی پاکستان تو نہیں ملا ورلڈ کپ جتایا لیکن مجھے کرکٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میں نے عمران خان کو کرکٹ کے لینڈ سے کبھی بھی نہیں دیکھا مجھے کرکٹ کے ہیرو عمران خان سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی میں نے عمران خان کو ایک سیاسی ریڈر کی حیثیت سے پولٹکس کے لینڈ سے دیکھا ہے انسانیت کے لینڈ سے دیکھا ہے شخصیت کے لینڈ سے دیکھا ہے تین لینڈز میں ان کو اپلائی کی ہیں جس کے پولٹکس کے انسانیت کے اور شخصیت کے پسائلٹی کے اور اس کے حوالے سے ہی میں نے چند پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں لیکن فیزز اگر آپ دیکھیں میں کہوں گا کہ فیزز ان کے پانچ یا چھے فیزز بنتے ہیں ان کی لیڈیشپ کے پہلا فیز ان کا ہے جب آپ نے آپ کو کاؤنٹی کرکٹ میں بہت زیادہ ممتاز کرتے ہیں اور جب کیری پیکر سیریز ہوتی ہے تو کیری پیکر سیریز جب ایک ورلڈ الیون ٹیم کھڑی کی جاتی ہے تو ان چار یا پانچ لوگوں میں جنہیں پاکستان سے توڑا جاتا ہے اس میں عمران خان کا بھی شمار ہوتا ہے میرے خیال ہے اس کی باقی زہیر آباز تھے آجت تھے پھر ان کی کرکٹ کے اندر وہ لیڈیشپ ہے جہاں ایک لاعبالی شخصیت کا فاسٹ باولر بول پھینکنے والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ایک آل راونڈر بن کے دکھانا ہے وہ آل راونڈر بننے کا فیصلہ کرتا ہے وہ آل راونڈر بن جاتا ہے پھر آل راونڈر کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کیپٹن بننا ہے وہ کیپٹن بن جاتا ہے کیپٹن بننے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے پاکستان کو ورلڈ کپ جتانا ہے تو ورلڈ کپ جتا یہ لیولز ہیں اس لیڈرشپ کے جو کرکٹ کے میدان کے اندر انہوں نے کھیلے لیکن جیسا کہ دکھائے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کرکٹ کی لیڈرشپ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ وہ لیڈرشپ کا فیز ہے جو اس کے بعد چور ہوتا ہے اس کے بعد جمائمہ سے شادی سے پہلے جمائمہ گولٹسمنٹ سے شادی کے بعد ان کا جو اس وقت کا فیز ہے اس میں فلانتھرپی کا فیز ہے جہاں وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں جاتے ہیں دنیا بھر سے پیسے ریز کرتے ہیں پورے پاکستانی ڈائیسپورس کے پاس جاتے ہیں پاکستان میں جگہ جگہ جاتے ہیں اور شوقت خانم کینسر ہاسپیٹل اپنی ماں کی یاد میں جن کی ڈیٹھ کینسر سے ہوتی ہے شوقت خانم کینسر ہاسپیٹل جو ہے اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کٹھے کرتے ہیں اور آج تک یہ ہاسپیٹل جو ہے اس کے لیے دنیا بھر سے اربوں روپے کٹھے ہو چکے ہیں امریکہ کے اندر جہاں پر اس حوالے سے بہت بڑی فانڈریزنگ جو ہے وہ ہوگی پھر وہ فیز ہے عمران خان کا جب پھر اس کے بعد اس کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہسپٹلز کا اور اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کا تو یہ ایک فیز ہے ان کی لیڈرشپ کا پھر ایک اور فیز ان کی لیڈرشپ کا اب اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ اپریل نائنٹین نائنٹی سکس میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی جاتی ہے یہ وہ فیز ہے جو ابھی تک کنٹینیو ہیں کر رہا ہے اس فیز کے اندر بہت ups and downs آتے ہیں اور اس میں ایک بڑا مشہور ان کا پہلی ان کی سپیچ ہے جو غالبین اپریل نائنٹین نائنٹی سکس کی ہے وہ سپیچ کا ٹکڑا میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا جس میں ایک شرمیلہ عمران خان آپ کو نظر آتا ہے جس کو لوگ ہوتنگ کر رہے ہیں اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں اس کے چہرے کے اوپر شرم کے اثار ہیں اور وہ بار بار ایسے لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز چھک کریں مجھے بولنے دیں یہاں پہ وہ فیز ہے ذرا اس کو بھی آپ دیکھیں سنیں ذرا پانچ منٹ میری بات سن لیں آج تحریک انصاف کو تقریباً دیکھ میرا ہوا اور مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں سب کرپشن کی بات کر رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا اپرل نائنٹین نائنٹی سکس کی عمران خان کی تقریب ایک شائے پھر میلا انسیکیور قسم کا شخص جس میں ایمبیشن تو بہت ہے لیکن اس میں شرم اتنی ہے اس میں حیاء اتنی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو بولنے نہیں دے رہے ہیں اور اس کو لوگوں کو بار بار ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے ان کو اشارہ کرنے پڑ رہے ہیں کہ مجھے بولنے دیں مجھے بات مکمل کرنے دیں وہاں نائنٹین نائنٹی سکس میں اور اب جب ہم دو ہزار بائیس میں کڑے ہیں کہ چھبیس برس میں عمران خان کی شخصیت کی جو ایولوشن ہوئی ہے جو ارتقا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آج اس عمران خان کو دیکھیں جو کروڑوں لوگوں کو انسپائر کر کے پوری قوم کو ایک مشن کے اوپر لے کر جا رہا ہے چند دن پہلے میں نے اسی حوالے سے کیونکہ میں اس پر ایک ریسرچ کر رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ ایک مختصر دورانیہ کا میں عمران خان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کامنٹ کروں جس کا ایکچول جو سب سے ایمپورٹن پہلو ہے وہ میں سب سے آخر میں اس کا ذکر کروں گا لیکن فیزز کی جو میں بات کر رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی گوگل پہ جا کے تو ایک فاربز میگزین جو ہے فاربز میگزین کا ایک آرٹیکل میرے سامنے آیا جہاں ایک سو کوٹ تھے ایمپورٹن شخصیات کے جو انہوں نے لیڈرشپ کی کالٹیز کے حوالے سے درج کر رکھے تھے میں نے وہ سارے کوٹ دیکھے اور میں سے بہت زیادہ کوٹ پچاس ساٹھ فیصد سے زیادہ کوٹ تو بالکل امران خان کی شخصیت پورے اُدرتے تھے لیکن اب اس کا جسٹ آپ نکالیں اس کا سبسنس نکالیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لیڈر وہ ہے جو ایک قوم کو انسپائر کر سکے اسے متحد کر سکے اور اس کو متحد کر کے اُس کو ایک مشن کے اوپر ایک کاؤز میں موٹیویٹ کر سکے یعنی لوگوں کو انسپائر کرے اپنی کمینیکیشن سکل سے اپنی شخصیت کی طاقت سے انہیں اکٹھا کرے متحد کرے ایک پلاتفارم کے اوپر اور پھر ان کو ایک کاؤز اور ایک مشن کے اوپر ان کو موٹیویٹ کرے اس کی خاطر ان کو کھڑا کر دے یہ لیڈرشپ کی سنٹرل کوالٹی ہے سب سے پہلے اس میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو رہ جائے گی وہ امران خان کا تشخص اور آئیڈنٹی ہے جب نائنٹین نائنٹی فائیف میں امران خان کی شادی جمائمہ گولڈ سنت سے ہوتی ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے پاکستان میں سالتھ ایشا میں کہ آپ جنگ اخبار کے اشتہار دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ اشتہار دیتے ہیں کہ اس بیٹی سے کہ شادی کر لیں گے تو لڑکے کو مشہر کے عصہ میں امریکہ میں کینیڈا میں برطانیہ میں آسٹریلیا میں سیٹ کروا دیا جائے گا یا اس کو کاروبار میں سیٹ کروا دیا جائے گا جید عمران خان کی شادی برٹن کے ساتھ میں رچس پرسن کی بیٹی سے ہوتی ہے جمائمہ گولڈ سنت سے گوڈ لوکنگ ینگ ونی ونیئر اولڈ اس وقت اور ارمارکیبل لیڈی وہی آکسورڈ یونین کی جو میں نے آپ کو ٹکڑا دکھایا امران کی سپیچ کیا اس سپیچ میں میں بھی وہاں پہ موجود تھا میں کسی اور وجہ سے وہاں گیا امران خان وہاں پہ آ گئے سپیچ کے لیے میری امران خان سے ملاقات ہوئی اور امران خان کے مجھ سے ملاقات ہوئی تو جمائمہ گولڈ سنت اپنے جمائمہ خان جو ہیں وہ دونوں بیٹوں کو لے کر وہاں پہ آئی اور وہاں میری ان سے امران خان کے ساتھ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد یہ جو سپیچ تھی جس میں آپ نے question answer کا سیشن چھوٹا سے میں نے آپ کو clip دکھایا وہاں پہ جمائمہ خان بھی بیٹھی امران خان کو دیکھ رہی تھی میں مسلسل غور کر رہا تھا کہ وہ امران خان کو کس طرح سے جو ہیں دیکھ رہی ہے she was still looking up to امران خان اب اس کی reasons میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب امران خان کی شادی جمائمہ گولڈ سنت کی فیملی میں ہوتی ہے تو عام اتنی بڑے امیر خاندان میں شادی کے بعد ایک عام آدمی کی خواہش ہوتی اگر عام آدمی ہوتا کہ میں برطانیہ میں یورپ میں کہیں سرکل کر جاتا ہوں بہت بڑا کاروبار مجھے میرا فادر اللہ عدل بادے لیکن جمائمہ گولڈ سنت on record ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امران خان نے ان کے بعد سے کبھی بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور جو کچھ کیا وہ اپنے زور سے کیا سومت سو کی بنی گالہ کی property جسے پاکستانی politics میں اس گھر کو بہت controversial بنا دیا گیا یہ امران خان نے شروع میں جمائمہ سے کرزہ لیا پھر اس کرزے کی ایک ایک پائی جگائی جیسا کہ حنیف عباسی صاحب نے جو کیس کیا امران خان کے خلاف اس کیس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ امران خان نے وہ سارا record جو ہے بینکنگ کا کہ کیسے اپنا جو ان کا apartment تھا لندن کا اس کو بیچا لندن کی property کو بکتے ہوئے سال لگ جاتا ہے پیسوں کو آتے بہت بھی لگتی ہے پھر وہ جب پیسے آئے تو انہوں نے وہ پیسے جمائمہ کو واپس کر دی ہے جو پوائنٹ یہاں important ہے تشخص کا اور identity کا کہ کوئی اور ہوتا تو گولڈ سنت کی family میں اپنی identity اور تشخص کو کھو دیتا لیکن امران خان نے اپنے تشخص اپنی identity کو وہاں اور مضبوط کیا اور جمائمہ کی شخصیت پہ اپنی identity کی stamp ایسی رگائی کہ آج جمائمہ گولڈ سنت کو کئی ملین لوگ twitter پہ فالو کرتے ہیں وہ دنیا میں جہاں کہیں جاتی ہیں اور جہاں پہ بھی ان کا introduction ہے تو وہ آج ان کا گولڈ سنت فیملی سے زیادہ امران خان کی وجہ سے ان کی identity ہے ان کا introduction جو ہے امران خان سے تو بجائے اس کے یعنی اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اپنی identity کو گولڈ سنت کی family کے اندر lose کر دیتا لیکن امران خان نے اپنی identity جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سنت کو دی اور جمائمہ گولڈ سنت کے اوپر جمائمہ خان کے اوپر اپنی personality جو ہے وہ انہوں نے اس کی stamp جو ہے ہمیشہ کے لیے لگا دی اب میں آتا ہوں اس present phase میں جس کے بارے میں جو میں جس phase کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ میں نے یہ وی لوگ کیا ہے اس phase کی ہی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو عمران خان ہمارے سامنے آیا ہے جو reborn ہوا ہے جو نیا عمران خان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو اس ملک کی سیاست کو یہاں کے ذرائع ابلاغ کو پوری دنیا کو امریکہ کو بردانیہ کو آسپریلیا کو نیوزی لینڈ کو کینیڈا کو مشرق وستہ کو پوری دنیا کو اس عمران خان نے حیران پریشان کر دیا پاکستان کے لوگوں کو بھی ایک نئے سرے سے اس عمران خان کو دیکھنے کا موقع میرا وہ عمران خان جس نے مارچ سے اب تک تقریباً ستر عظیم شان جلسوں سے خطاب کیا ریلیز سے خطاب کیا جس نے کم از کم دو سو سے زیادہ میٹنگز کی ہیں میڈیا سے میٹنگز کی ہیں وکلا سے میٹنگز کی ہیں ٹریڈ یونین سے میٹنگ کی ہیں لیور یونین سے میٹنگ کی ہیں کسانوں سے میٹنگ کی ہیں بار ہاؤس نے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیئے حبارات کو انٹرویو دیئے ٹیلیویزنز کو انٹرویو دیئے یہ جو عمران خان ہے یہ ایک فیت بیسٹ عمران خان جو ہے یہ ایک مجھے صوفی قسم کا عمران خان لگتا ہے یہ وہ ایسا عمران خان ہے جو اپنے مائنڈ کی طاقت سے دو چیزیں مجھے اس میں نظر آتے ہیں ایک ایمان کی طاقت فیتھ کی طاقت بیلیف کی طاقت اور دوسری ایک مائنڈ کی اور ذہن کی طاقت سے یہ عمران خان جو ہے اس نے پوری دنیا کو مسخر کیا ہے اسے امپریس اپون کیا ہے ایک پوری کیمپین کو یہ لے کر آگے چڑھا مجھے دو قدابیں یاد آتی ہیں اس موقع پہ ایک سٹیون کووی کی بک سیون ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹیف پیپل جس میں سٹیون کووی ایکسپرین کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو لیلیشپ ہے اس کے اندر ویلیوز کا اور ایمان کا جو ہے وہ بہت گہرہ تعلق ہے دوسری 1930 کی لکھی بھی بہت مشہور کتاب ہے 1930s کی نورمن ونسن پیل کی جس کی میں سکرین پہ آپ کو اس کا ایمیج دکھاتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو آپ میں سے ہر شخص کو جس نے نہیں پڑھی ہر شخص کو آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے یہ وہ کتاب ہے جو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ صرف اور صرف spiritual enrichment کی کتاب ہے لیکن اور یہ اس میں جو rich کا بات ہے یہ soul کی richness لیکن پھر مجھے پتا جب کتاب پڑھی تو پتا چلا کہ در حقیقت یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنی سوچ کے ذریعے امیر ہو سکتے ہیں لیکن اس کا تعلق محض امیر ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جو بھی بنانا چاہتے ہیں جو بن کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں یا اگر آپ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں ایک نئی دنیا کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر belief ہونا چاہیے اپنے اوپر ایمان ہونا چاہیے آپ کو اپنے اوپر احتمال ہونا چاہیے اور آپ کی اپنی جو faith کی طاقت ہے self belief کی power ہے وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے تو یہ جو عمران خان ہمارے سامنے آیا ہے جس کا ایک مشن ہے جو faith based مشن ہے جو ایمان کی طاقت سے چل رہا ہے جو پاکستانی قومیت پہ یقین رکھتا ہے politics کرنی مذہب کے نام پہ یا ethnicity کے نام پہ یعنی زبان کی linguistic بڑی آسان ہوتی ہے وہاں پہ آپ جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں لیکن عمران خان کی سیاست نہ تو اس طرح سے مذہب کی سیاست ہے جس طرح سے نرندرہ مودی کی سیاست ہندوستان میں ہے جو ہندوطوہ کی سیاست ہے نہ انہوں نے لسانیت کی سیاست کی ہے یہ پنجابی یہ پتھان کی سیاست ان کی نہیں تو یہ جو عمران خان کی politics ہمارے سامنے آئی ہے اس phase میں یہ faith based politics ہے جس کو میں چاہتا تھا کہنے ہم اس کو سمجھ سکیں آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوتی Thank you